گلوکار اکم راہی کا بڑا فراد برطانوی عدالت نے آٹھ کروڑ پہ جرمانہ سنا دیا شائر ایس ایم صادقہ دعویٰ پاکستان کے مروف گلوکار اکم راہی کی چوری اور فراد برطانوی عدالت میں ثابت ہو گیا جس پر انہیں ساڑھے آٹھ کروڑ پہ جرمانہ ادا کرنے کا حکم مل گیا برطانیہ کی عدالت نے گلوکار اکم راہی کو دو میوزنگ کمپنیوں مووی باوکس اور انکل سٹار ایجنسی کے ساتھ دھوکہ دہی پر تین اپریز تک ایک لاکھ پچاس ہزار پاؤنڈ ادا کرنے کا حکم جاری کیا ہے گلوکار کو مجموعی طور پر ساڑھے آٹھ کروڑ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا یہ بات نامور نقمالیگار ایس ایم صادق رمانے وکیل چوزری شفکات محمود اور اپنے صاحبزادے وسیم صادق کے ہمراہ پریس کرب لہو میں پریس کانفرنس کے دوران دستاویزات پیش کرتے ہوئے کہی ایس ایم صادق نے بتایا کہ میں پاکستان کا پہلا نقمالیگار اناتگو ہوں جو سب سے زیادہ ساٹھ ہزار گیت لکھ چکا ہوں جس میں دس ہزار ناتے بھی شامل ہیں یہاں ایس ایم صادق دی galera محمد شبیر صاحب نے انہوں نے 75 ساتر صاحب نے بھی یہ ایک انہوں نے سمجھ لوگ میں چھینہ ہرام کیا نصد فتلی خان، عطا علیسہ خیلوی، انور رفی اور وارس ویق سمیت پاکستان کے تمام بڑے گلوکاروں کے بیشمار نغمات لکھے ہیں اکرم راہی نے اپنی کتاب میں نہ صرف جگہ اور سیف الملوک لکھنے کا دعویٰ کیا ہے بلکہ میرے بھی 2800 سے زیادہ مشہور گانے اپنی کتاب میں شامل کیا ہیں ایس ایم صادق کا کہنا تھا کہ اکرم راہی نے اپنے سکورٹی گار کے نام پر جالی پیپر بنائے اس کے پاس جو گن میں تھا اس کے نام کی اس نے ایسی پیپر بنا کے لکھ دیا یہ جو ہم اسٹوڈیو پر پینیر پورٹن کی تھی اس کا شہر میں ہے ایک اس کے پاس اور مناسب تھا اس کا اس نے دیکھ لیا کہ یہی یہ گانے جو رہا رہے ہیں اس کے سٹوڈیو میں ہوئے ایس ایم صادق نے کہا کہ میں نے بھی پاکستان کو عدالت میں اکرم راہی کے خلاف کیس کیا ہوا ہے امید ہے مجھے بھی عدالت سے انصاف ملے گا انہوں نے کہا کہ اکرم راہی نے جیال سازی سے مطلب گانوں پر ممنی کتاب اپنے نام سے ریجسٹر کروائی برطانوی عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ اکرم راہی جھوٹا اور فراڈیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اکرم راہی نے نہ صرف میرے بلکہ اب آپ سے دوسرے شہروں کے لکھے ہوئے گانے اپنے نام سے منصوب کیے ہیں لیکن برطانوی عدالت نے اس کی چوری پکڑ لی ہے